یہ کلکار اس وقت پنجاب کا مری کے بعد دوسرا بڑا دفری مقام ہے اور اس کی بڑے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جھیل ہے باغے صفحہ ہے یہ وہ باغے صفحہ ہے جو پندرہ سو پچیس میں ادھر سے جب مغل بادشاہ دیر الدین بابر ادھر سے گزرا تھا تو اس نے ادھر یہ باغے صفحہ کا ادھر قیام کا اعلان کیا تھا تو یہ چشموں کی سمین ہے اور بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے اور یہی ایک تھوڑا سا علاقہ خوبصورت باقی بچا ہے باقی تو اب جب سے تحصیل بنی ہے تعمیرات کے ذریعے سے اس کو مسلسل تو یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں باغے صفحہ کے تو یہ ایک سو دس کنال کا یہ باغے صفحہ جو اس وقت دلہ کونسل کے اس کے کنٹرول میں آ تو یہ اس کو یہاں پر پچاس کنال پہ آپ ایک جیوڈیشل کانونی اور یہ جائج سہبان کی ریشگاہیں تعمیر کرنے کے لیے یہ ادھر کام شروع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغے صفحہ کے بھی آپ دن جو ہے نا بلکل یہ ایک تریشی اور وہ در تختی لگی ہوئی ہے تخت بابری کی اور یہ سارا ایک بڑا خوبصورت ہی ہے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ اب بلدوزر ادھر چل پڑے ہیں اور یہ سارا درخت جو ہے نا کٹنا شروع ہو گئے ہیں تو بارہ یہ کلکار جو ہے نا تاریخی کلکار ایک جس کی تاریخ زہیل الدین بابر تھے اور اگر پیچھے جائیں تو کرونوں سال پرانی یہ آگے سال رینج اور سارا تو یہ باغے صفحہ کے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ اس کو بلدوزر کرنے کی یہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں حالانکہ یہ ریش ہی اس وقت بڑپر روڈ پر ادھر سارے جانسرکاری دفاتر ہیں ادھر علیہ دا کوئی اچھا پرفضہ پورا مقام ہے تو یہ لی جا سکتی ہے تو یہ باغ اجار کر یہ جوڈیشل ادھر قانونی اور یہ ریش گائیں بنانا یہ کونسی دانشمند دیا تو بہرحال یہ اہل علاقہ بھی سرابہ اتجاج ہیں اور انہیں چیف جسٹس سپریم کورڈ اور لاور آئی کورڈ کے چیف جسٹس اور تمام نگران وزیرالہ پنجاب اور تمام سے یہ استعداد کی ہے کہ یہ اس تاریخی اور تف مقام کو اس طرح یہ ریش گائیں اس طرح تعمیر نہ کی جائیں اور یہ فوری طور پر کر کے کسی اور جگہ پر یہ رمین حاصل کر کے یہ تعمیر کی جائیں تو یہ ہم آپ کو ایک دوہ پھر یہ باغ سفا کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جس کو بلدود کرنے کی یہ تمام دیاریاں شروع ہو چکی ہیں